موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آپ کا مذبان محبوب احمد حمدانی پروگرام حیال الفلالے کے حاضر خدمت ہے آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے بہت ہی خوبصورت موضوع موضوع تو ہمارے الحمدللہ سارے اچھے ہوتے ہیں کیونکہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم ادھر ادھر سے کوئی ایسی بات نہیں کرتے جو متنازع ہو تو آج ہم بات کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کہ صحابہ کرام حضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور ان کی محبت کا کیا انداز تھا ہر صحابی جو تھا اس کی محبت کا اپنا اپنا انداز تھا جس وقت ہم ان اصحاب کی کوئی فیلس ترتیب دینے لگیں تو ترتیب دینا ناممکن ہے کیونکہ اتنے اشاق خصوصاً اس دور کے بات کے تو بے شمار آئے اس کا تذکرہ ہم پھر کسی وقت کسی اور پروگرام میں کریں گے لیکن یہ جو اصحاب تھے آپ کے جو اردگرد تھے جو آپ کو دیکھنے والے تھے آپ سے محبت کرنے والے تھے جو آپ کے لئے سب سے پہلے جنہوں نے قربانیاں دیں اور سب سے پہلے جو ایمان لائے ان کی محبت کا کیا انداز تھا آج ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں گے اور گفتگو کے لئے ہمارے پاس جو تشریف فرما ہے آج ہمارے بہت ہی پیارے اور خوبصورت مہمان نوجوان مہمان ماشاءاللہ درس نظامی بھی ہیں اور ڈبل ایمے بھی کیا ہوا آپ نے اور آپ جس آستانہ سے منسلک ہیں وہ بہت بڑا آستانہ جنابِ حضرت بابا جی خواجہ نور محمد چوراہی رحمت اللہ علیہ نقشبندیہ سلسلے کے بہت بڑے بزرگ جو حضرتِ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے بعد جو سلسلہ نقشبندیہ وہ بہت خوبصور طریقے سے انہوں نے اس کی تبلیغ کی اور اپنے موریدین کو تصوف کے حوالے سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے حوالے سے ترتیب دیا اور مرتب کیا اور ان کو تربیت دی اور یہ سلسلہ جو ہے فیض کے چشمیں جاری اور ساری ہیں اور انشاءاللہ تا قیامت یہ جاری اور ساری رہیں گے اور آج تشریف فرما ہے انہی کی نسل سے چلتے ہوئے اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا بہت ہی خوبصورت اور نوجوان ہمارے پاس صاحب زادہ علامہ سید احمد محمد صاحب وہ تشریف فرما ہے ان سے ہم آج محبتِ رسول صاحبہ کرام کا دل میں جو تھی اس کے حوالے سے باتچیت کریں گے اور ان سے خوبصورت باتیں محبت کے حوالے سے سنیں گے اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نومان احمد حمدانی نات پڑھتے ہیں آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا اور آپ ان کو جانتے بھی ہیں میرے تعارف قرآنی کی ضرورت نہیں آپ نام صحیح سمجھ گئے ہوں گے تو میں سب سے پہلے نومان کو دعوت دوں گا کہ بارگاہ رسالت میں اپنا نظر آنے عقیدت پیش کریں اے رسول اے امین ختم المرسلی اے رسول اے امین ختم المرسلی تجھا کوئی نہیں تجھا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بسد کوئی اکی تجھا کوئی نہیں اے رسول اے امین بز میں کونن پہلے سجائی گئی پھر تیری پھر تیری لازل منظر پہ لائے آئی گئے سجائی گئی بزم کونن پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات مرزر پہ لائے گئی سید الولی سید الاخری سید الولی سید الاخری تجھا کوئی نہیں تجھا کوئی نہیں اے رسول امیر صدرت المنتہارا گزر میں تیری کعبہ کو سنگردے سفر میں تیری سفر میں تیری کعبہ کو سنگردے سفر میں تیری تُو ہے حق کے کری حق ہے تیرے کری تجھا کوئی نہیں 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 اے رسول امیر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تجھا کوئی نہیں تجھا کوئی نہیں بے شک آپ کی نہ مثال ہے نہ کبھی ہو سکتی ہے سید نفیس الہسینی صاحب کا خوبصورت کلام بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا میں قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ہم نے جو موضوع آج بتایا محبت رسول اور صحابہ کرام کا عشق اور محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اس حوالے سے کچھ آج ہمیں بتلائیے نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انکنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی جل امین کریم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ سب سے پہلے اس خوبصورت پروگرام کو پیش کرنے پر محترم حمدانی صاحب میں آپ کو حدیہ تبریک پیش کرتا ہوں شکریہ جی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قل پیارے حبیب فرما جیجئے انکنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ کہ اگر اے لوگو تم اللہ سے دوستی کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنالے کا اب اس پر ذرا توجہ رکھیے گا کہ یہ تحبون جو ہے یہ اس کا مادہ ہے محبت یعنی یہ مادہ محبت ہے اس سے بنا تحبون درمیان میں ہے فتبعونی رسول اللہ کی اتباع آخر پر پھر ہے یحببکم اللہ یحبب کا مادہ بھی محبت ہے تحبون اس کا مادہ بھی محبت درمیان میں فتبعونی رسول اللہ کی اتباع اس کے بعد یحببکم اللہ اس کا مادہ بھی محبت ہے درمیان میں عمل ہے اس سے پہلے بھی محبت ہے اس کے بعد بھی محبت ہے یعنی اللہ پاک یہ فرمانا چاہتا ہے کہ اے لوگو عمل وہی قابل قبول ہوگا جس سے پہلے بشک رسول ہوگا جس کے بعد بشک رسول ہوگا یہ گرائمر کے حصول بتایا آپ نے لیکن اس میں میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سے آسان میرے جیسا جو کم علم آدمی اس کی سمجھ میں بھی آ جائے اور اس سے آگے میں ارز کرتا ہوں کہ جیسا کہ ہمارا موضوع ہے چونکہ آئے کریمہ کی تلاوت کی اس سے میں نے شروع کیا سب سے پہلے عدبِ مصطفیٰ محبتِ مصطفیٰ تعظیمِ مصطفیٰ اور صحابہِ اکرام کی حالتِ نماز اس میں میں ایک بات ارز کرتا ہوں حضرتِ براء بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ نوا فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ حضور کے ساتھ نماز پڑھتے ہم میں سے کوئی شخص اپنی پشت کو سجدے کے لیے نہ جھکاتا حتی نراہ کت سجدہ یہاں تک کہ ہم سرکار کے روخِ وَدْدُحَا کو دیکھنا لیتے سرکار کو سجدہ کرتے دیکھنا لیتے یہاں پر یہ نہ فرمائے حتی نراہو یہاں تک کہ میں نہ دیکھ لیتا نہ فرمائے حتی نراہو یہاں تک کہ کل صحابہ جمع متقلم کا سی گئے یہاں تک کہ کل صحابہ سرکار کو حالتِ سجدہ میں جاتے ہوئے دیکھنا لیتے یعنی صحابہ نے بتا دیا کہ ہم صحابہ این حالتِ نماز میں عبادت خدا کی کرتے ہیں پر زیارت پیارے مصطفیٰ کی کرتے ہیں موتہ امام مالک میں حدیث پاک ہے حضرتِ عطبان من مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرتِ عطبان نابینا ہو گئے عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر پر تشریف لائیے ایک جگہ پر نماز ادا فرما دیجئے تاکہ ات تاخذہو مسلح اس جگہ کو میں اپنا جائے نماز بنا لیتا یہ دیکھئے کتنا محبت کی کتنی پیاری دلیل ہے ات تاخذہو مسلح تاکہ اس کو میں مسلح بنا لوں جائے نماز بنا لوں سرکار نے کرم فرمایا آپ ان کے گھر تشریف لے گئے حضور نے فرما اے عطبان تم کہاں پر پسند کرتے ہیں میں نماز پڑھوں حضرتِ عطبان ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا سرکار نے وہاں پر نماز ادا فرمائی اب حضرتِ عطبان نے اسی جگہ کو اپنا مسلح بنا لیتا ہے جب بھی نماز پڑھتے اسی جگہ پر پڑھتے اللہ اکبر اور بتایا کہ ہم صحابہ حضور سے اس انداز کی محبت کرتے ہیں جو علت لیل ارد و مسجدم و تہورہ اس حدیثِ پاک کا ہمیں بھی علم ہے کہ ساری زمین کو سرکار کے لیے پاک کر دیا گیا ساری زمین کو سرکار کے لیے مسجد بنا دیا گیا پر ہمیں اس جگہ سے زیادہ محبت ہے جو سرکار کے قدموں سے محصہ ہو گئی اب جب اس جگہ پر نماز پڑھتے ہوں گے تو دل میں خیال تو آتا ہوگا کہ اس جگہ پر میرے کریم آقا علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے تو صحابہ کا عقیدہ یہی ہے کہ این حالتِ نماز میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عبادتِ خدا بھی ہوتی رہے یادِ مصطفیٰ بھی ہوتی رہے جس کو ایک پنجابی شاعر نے یوں بیان کیا شام ویندیاں شام قضا ہو گئی گئی بھول نماز تہان ویچو محمد بوٹیا یار دی ویک صورت گئیاں صورتاں بھول قرآن ویچو صحابہ اکرام کے محبت کے حوالے سے بہت زیادہ واقعات ہیں مختصن جو وقت مجھے میسر ہے اس میں میں ارز کرتا ہوں سرکار کے صحابی حضرتِ سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نو آپ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے آپ کی والدہ نے بھوک ہڑتال کر دی کہنے لگی سعد در مصطفیٰ کو چھوڑ کر واپس آؤ ورنہ بھوک سے مر جاؤں گی اور پکی بھوک ہڑتال کی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھی نہیں انہوں نے پکی بھوک ہڑتال کر دی بہوش ہو کر گر پڑی حضرتِ سعد بن ابی وقاس کے چھوٹے بھائی نے والدہ کی موپر پانی کے چھنٹیں مارے جب بھی ہوش میں آتی یہی کہتی سعد در مصطفیٰ کو چھوڑ کر واپس آجاؤ ورنہ بھوک سے مار جاؤں گی کچھ نہیں کھاؤں گی حضرتِ سعد بن ابی وقاس تک جب والدہ کا یہ جملہ پہنچا بھوک ہڑتال کے بارے میں خبر ہوئی تو آپ نے ایک امران افروز جملہ کا آپ نے فرمایا میری ماں اے میری ماں یہ تو تیری ایک جان ہے جس کی تو مجھے نکلنے کی دھمکی دے رہی ہے اگر تیرے پاس ایک ہزار جان بھی ہوتی ہر جان نکلتے وقت کہتی کہ ساد اس دین کو چھوڑ کر واپس آجا مصطفیٰ کو چھوڑ کر واپس آجا تو اے میری ماں مجھے تیرا ہزار مرتبہ مرنا قبول ہے پردر مصطفیٰ کو چھوڑنا قبول نہیں ہے اے میری ماں مجھے تیرا ہزار مرتبہ مرنا قبول ہے پردین مصطفیٰ کو چھوڑنا قبول نہیں ہے سبحان اللہ ایک انساریہ صحابیہ ان کی رسول اللہ سے محبت یہ ہے کہ میدان احد میں ان کے باپ بھی شہید ہوگے بھائی بھی شہید ہوگے شوہر بھی شہید ہوگے لاشا تڑپ رہا ہے کسی نے کہا یہ تیرا باپ ہے اس نے کہا باپ کو دیکھنے نہیں آئی پیار مصطفیٰ کو دیکھنے آئی ہوں کسی نے کہا یہ تیرا شوہر ہے اس نے کہا شوہر کو دیکھنے نہیں آئی پیار مصطفیٰ کو دیکھنے آئی ہوں کسی نے کہا یہ تیرا بھائی ہے کہنے لگی بھائی کو دیکھنے نہیں آئی پیارے مصطفیٰ کو دیکھنے آئی ہوں بتاؤ ما فالہ رسول اللہ میرے آقا کیسے ہیں کریم آقا کیسے ہیں میرے محبوب کیسے ہیں صحابہ نے کہا ہوا خیرن بحمد اللہ کماتو حبین وہ خیریت سے ہیں جیسے تو چاہتی تھی ویسے ہی ہیں کہنے لگی نہیں مجھے دکھاؤ یہاں تک کہ جب تک انہیں آنکھوں سے نہ دیکھوں گی دل کو سکون نہ ہوگا کہ سرکار کی شہادت کی خبر پہنچ گئی ہے یہاں تک کہ میں سرکار کا چہرہ بدہا دیکھوں ظلفے واللیل دیکھوں وہ مذاہ کی آنکھیں دیکھوں وہ یاسین کے دانت دیکھوں جب سرکار کو دیکھا تو کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی مسئیبت کی پرواہ ہی نہیں ہے باپ بھی شہید شہر بھی شہید بیٹا بھی شہید پر یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے بے شمار اس طرح کے واقعات ہیں حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا آپ رسول اللہ سے کیسی محبت کرتے تھے آپ کیسی محبت کرتے تھے اب یہ دیکھئے گا ایک محبت کا انداز ہے کہ خیبر کے موقع پر جاتے ہوئے مقام صحبہ میں سرکار حضرت علی پاک کی گود مبارک میں سر مبارک رکھ کر آرام فرما ہو گئے حضرت علی نے نماز اثر ابھی ادا نہیں کی تھی سرکار نے ادا فرما لی تھی حضور نے بیدار ہو کر فرمایا اے علی کیا نماز پڑھ لی ہے قال اللہ فقالا اے میرے مولا یہ تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا تو اس کے لئے دوبا ہوا سورج پلٹا دے اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنا اطاعت ہے نماز کو قضا کرنا اطاعت نہیں لیکن حضرت علی نے پڑھی نہیں قضا کی ہے اپنی نماز کو رسول اللہ کی نیند پر وار دیا ہے اور حضور فرما رہے ہیں رب کی بارگاہ میں ارز کر رہے ہیں میرے مولا علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا اس پر تو دوبا ہوا سورج پلٹا دے اس کے ساتھ ہی سرکار نے انگلی کا اشارہ فرمایا دوبا ہوا سورج پلٹایا نماز کو قضا کرنا اطاعت نہیں نماز پڑھنا اطاعت ہے پر یہاں پر نماز قضا ہوئی تو سرکار ارز کر رہے ہیں مولا یہ تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنا اطاعت ہے پر اگر کبھی ایسا موقع آ جائے ایک پلڑے میں نماز ہو ایک پلڑے میں رسول اللہ کا آرام ہو ایک پلڑے میں نماز ہو ایک پلڑے میں رسول اللہ کی نیند ہو تو پھر نماز پڑھنا اطاعت نہیں اپنی نماز کو رسول اللہ کی نیند پر قربان کر دینا اللہ کی اطاعت بھی ہے اور رسول اللہ کی اتباہ بھی ہے حضرت اسی طرح ایک واقعہ میرے ذہن میں آتا اپنے اطاعت کی بات کی نماز کی ایک صحابی کو جو نماز پڑھ رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا تو وہ نہیں تشیفہ ہے سرکار نے جب بلایا تو وہ نہیں آئے تو سرکار نے فرمایا تجھے کس چیز نے روکا تھا انہوں نے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا سرکار نے فرمایا کیا تُو نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی کہ جب تجھے اللہ اور اس کا رسول پکارے ہیں تو فوراں آجاؤ عرض کی پڑھیا تو اس کے بعد پھر جب بھی ایسا موقع آتا اس کے بعد دیکھیں جی آخری ہم ایک تھوڑا سا وقفہ لے لیں وقفے کے بعد ہم اسی گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اور ہمارے پاس تشریف فرما ہے ہمارے سٹوڈیو میں جناب صاحب زادہ علامہ سید احمد محمد صاحب ہم بات کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور صحابہ کرام محبت رسول اور صحابہ کرام کے حوالے سے حضرت بات کر رہے تھے حضرت علی پاک مولا مشکل کشا مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم حضرت علی پاک سے پوچھا گیا آپ رسول اللہ سے کتنی محبت کرتے تھے کتنی محبت کرتے تھے کیسے محبت کرتے تھے آپ نے قسم کھا کر فرمایا وَاللَّهِ قَانَ وَاللَّهِ اَحَبَّ إِلَيْنَا مِنْ أَمْوَالِنَا وَأَوْلَادِنَا وَأَعْبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَلَى الزَّمَاءِ حضرت علی نے فرمایا رسول اللہ اللہ کی قسم ہمیں ہمارے مالوں سے ہماری اولاد سے ہمارے باپ ماں اباؤ اجداد حتیٰ کے سہرہ میں پیاسے بندے کو جتنی تھنڈے پانی سے محبت ہوتی ہے سرکار ہمیں اس سے بھی زیادہ محبت ہوتی ہے یہ بڑی پیاری آپ نے مثال دیا کہ جب پیاسے بندے کو سہرہ کے اندر پانی ملے تو اس کی توجہ اس لمحے کسی اور شیع کی طرف نہیں ہوتی اس سے سب سے محبوب وہ پانی ہوتا ہے کہ وہ پانی میرے اندر چلا جائے تو حضرت علی پاک فرماتے ہیں رسول اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ اباؤ اجداد مالوں سے جانوں سے یہاں تک اس تھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب تھے جو سہرہ میں کسی پیاسے آدمی کو ملے جائے ایک پنجابی شاعر نے بہت خوبصورت کہا ہے سونے یار دے پیران دی خاک اتوں کران جنت دا آلہ مقام صدقے جے کر ملے محبوب دا درد میں نو اس درد تو عیش و آرام صدقے وہ بھی آنت شان تو لکھ واری اے مال جان اولاد تمام صدقے وہ دیوانیا یار دے نازتوں اے رکوع سجود قیام صدقے نماز بھی صدقے رکوع بھی صدقے قیام بھی صدقے بات جو پہلے ہم کہا رہے تھے نا وہ اسی کا مفہوم آگیا نا آپ نے فرمایا تو نے سنا نہیں جب تمہیں نبی بلائے تو آ جائیں اب دیکھئے بخاری شریف میں جو حدیث پاک ہے اگر آج کے ہم اس جلستے ہوئے محول میں اس فرقہ واریت کے محول میں اس حدیث پاک کو سامنے رکھ لے تو میرے خیال سے یہ حدیث پاک ہی کافی ہے یہ ہمارے لئے مشعل راہ ہے جب حدیبیہ کے مقام پر حضرت عروہ بن مسعود سقفی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سلا کے لیے قریش کی طرف سے سفیر بن کر مسلمانوں کے لشکر میں آئے تھے آپ جب واپس گئے تھے تو آپ نے جا کر کیا کہا تھا فراجہ ارواتو الہ اصحاب فقالا اے قوم واللہ لقد وفدتو علی الملوک ووفدتو علی کسرہ وکسرہ والنجاشی واللہ ان رعیتو مالکا قد تو یعزمو اصحابو ما یعزمو اصحابو محمد محمدن واللہ ان تنخم نخامتا اللہ وقد فی کفی رجل منہم فدلک بہا وجہہو وجلدہو و اذا امرہم ابتدرو امرہو و اذا تودا قادو یقتتلون علی ودوئے ہی و اذا تکلمہ خفدو اسواتم اندہو وما یحدونن نظرہ الیہ تازیمن لہو و انہو قداراد علیکم خطہ ترشدن فقبلوہا حضرت عربہ بن مسعود سکفی جب واپس گئے تو قوم کے لوگوں کو کہا اے قومی ہے میری قوم واللہ لقد وفدتو علی الملوک اللہ کی قسم میں تو بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں وفدتو علی کسر وکسرہ والنجاشی میں کسر کسرہ والنجاشی کے پاس بھی گیا ہوں پر اللہ کی قسم میں نے آج تک کچھ نہیں دیکھا جو کچھ میں نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں دیکھا ہے مختصر وقت میں یہ میں جمی صحابہ کا عمل بیان کروں کل صحابہ کا عمل بیان کروں جو حضرت عربہ بن مسعود سکفی جو ابھی تک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے اور یہ وہ بندے تھے جو قریش کے نسدیک سب سے دانا اور اکلماند آدمی تھے انہوں نے جا کر تبصرہ کیا کہنے لگے واللہ اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ان کی اتنی تعظیم کرتے ہیں کہ اس تعظیم کی میں نے مثال نہیں دیکھی کسی کے درباری کسی کے وزیر مشیر اس کا اتنا عدب نہیں کرتے جتنے سرکار کے صحابہ کرتے ہیں اور آگے کیا مثال دی اگر سرکار اپنے مو مبارک سے لعب دھن جدا کرتے ہیں تو اسے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں فدالہ کا بہا وجہ ہو اسے چہروں پر ملتے ہیں جب سرکاروں نے کسی کام کا حکم دیں تو وہ اس کام میں جلدی کرتے ہیں تیزی کے ساتھ اس کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب سرکار کلام کریں تو وہ سرکار کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو فورا پست کر لیتے ہیں نظر بھر کر ان میں جرت نہیں ہوتی کہ سرکار کے چہرہ مبارک کو دیکھ لیں اب حضرت عربہ بن مسعود سکفی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو بارگاہ رسالت کا نقشہ کہہ جے اس میں کیا کہا کہ جب سرکار اپنے چہرے سے لعاب دھن کو جدا کرتے ہیں تو وہ صحابہ کے ہتھیلیوں پر آتا ہے اس سے کیا مراد ہے کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا جس کے لعاب کی مثال نہیں ملتی رسالت ماب کی مثال کیسے مل جائے گی جس کو ہمارے پنجابی کے سوفی بڑے عظیم ولی اللہ پیر محر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے یوں بیان گیا کوئی مثل نہ ڈھولنڈ دی چھپ کر محر علیت سے جانی بولنڈ دی مستدقل حاکم میں ایک صحابی عرض کرتے ہیں کنہ قادنہ اندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم نرفا روسانہ علیہ عظام اللہ ہم صحابہ جمیع صحابہ جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہم سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے ہم میں سے کسی کو جرت نہ ہوتی کہ نظر بھر کر سرکار کا چہرہ دیکھ لیں کنہ قادنہ اندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے کسی کو جرت نہ ہوتی کہ سرکار کو نظر بھر کے دیکھ لیں یہ وہی باتیں ہیں جو ہمارے پنجابی کے صوفی شوراں نے بھی بیان کی اور کلندلِ لاہوری قبال نے بھی یہی کا رحمت اللی العالمی غالب سنائے خاجہ بز جزدان گزاشتے کان ذات پاک مرتبہ دان محمد غالب کا اپنے نام لیا مجھے یاد آگیا میں دیلی ایک دفعہ گیا انٹرنیشنل کانفرنس پہ غالب کا مدار پہ میں گیا میں نے جا کے وہاں اس سے کہا میں نے کہا غالب میں تیرے مدار پہ اس لیے آیا ہوں کہ تُو نے غزل کا بہت بڑا شاعر ہے اس لیے نہیں آیا تُو نے یہ نات لکھی فارسی کی میں یہ نات تُو نے بڑی خوبصورت لکھی یہ نات کی وجہ سے تیرے مدار پہ فاتحہ پڑھنے آئے ہوں میں نے پوری نات اس کے مدار پہ پڑھی اور اس کے بعد پھر اس کے لیے دعائے خیر کی اور دعائے مقفرت کی یہاں پر اور سب سے اگر ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر نہ کریں تو پھر ہماری بات ہاں دوری رہ جاتی ہے آپ جب غزوہ بدر کے موقع پر آپ مسلمانوں کی طرف تھے اور آپ کے صاحبزاد حضرت عبد الرحمن ابھی تک کفار والی سائٹ بڑھتے تو ایک مرتبہ جب بعد میں حضرت عبد الرحمن بھی دارے اسلام میں داخل ہو گئے تو ایک دفعہ بیٹھے ہوئے حضرت عبد الرحمن نے کہا اببا جی ایک مرتبہ آپ بدر کے میدان میں میری تلوار کے نیسے آگئے تھے تاریخ الخلافہ میں امام سیودین نے اس کو کوٹ کیا وہ نکل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب ایک دن باپ بیٹا بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت عبد الرحمن کہنے لگے اببا جی ایک مرتبہ بدر کے میدان میں آپ میری تلوار کے نیسے آگئے تھے لیکن میں نے چھوڑ دیا تھا کہ چلو میرا باپ ہے آپ نے کہاں بیٹے تو نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا پر اگر تو میری تلوار کے نیسے آ جاتا میں تجھے کبھی نہ چھوڑا اگر تو میری تلوار کے نیسے آ جاتا میں تجھے کبھی نہ چھوڑا حالت کفر میں تھا رسول اللہ کی مخالف سائد پر تن مند دن قربان کرنے میں صحابہ اکرام کی عظیم مثالیں ہیں جب جیش اسرہ کے موقع پر غزوہ تبو کے موقع پر سرکار نے فرما اپنے گھر کا مال اسباب لاؤ تو حضرت عمرہ فاروق کہنے لگے کہ آج موقع ہے آج میرے پاس مال زیادہ ہے آج میں حضرت صدیق اکبر سے آگے بھننے کی کوشش کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں میں نے گھر کے مال کے دو حصے کیے آدھا مال سرکار کی بھرگاہ میں لے آدھا مال چھوڑ آیا حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کیا آپ سارا مال سمیٹ کر لے آئے یہاں تک کہ آپ نے دیواروں کو ٹٹول کر دیکھا کہ کہیں پر کوئی سوئی نہ چھپی رہ جائے جب لے آئے تو سرکار نے فرمایا صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو آپ نے بڑا ایمان افروز جملہ سرکار کی بھرگاہ میں ارز کیا ارز کیا رسول اللہ اب قیتو لہم اللہ و رسولہ یا رسول اللہ مال کی ضرورت ہی نہیں بس ان کے لیے اللہ کافی یا رسول اللہ کافی یا رسول اللہ آپ کی محبت کے صدقے ہم جینے گی یا یا رسول اللہ اللہ چھوڑ آیا ہوں اللہ کا رسول چھوڑ آیا حضرت عمر فاروق حضرت عباس نے جب سرکار کی بارگاہ میں آ کر اسلام قبول کر لیتے ہیں سرکار کے چچا حضرت عباس تو حضرت عمر فاروق ایک دن ان سے کہنے لگے اے سرکار کے چچا عباس آپ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام آپ نے قبول کر لی آپ ایمان لے آئے ہو اللہ کی قسم مجھے آپ کا ایمان لانا زیادہ محبوب ہے نسبتا کہ میرا باپ خطاب ایمان لاتا صحابہ اکرام کی سب سے بڑھ کر تڑپ یہ ہوتی تھی کہ ہمارے والدین اسلام میں داخل ہو جائے جن کے موجود تھے تو حضرت عمر فاروق ان سے کہہ رہے ہیں عباس اللہ کی قسم جو آپ ایمان لائے ہو یہ مجھے زیادہ محبوب ہے نسبتا اس سے کہ اگر میرا باپ ایمان لاتا وجہ لئنہ ذالکہ حبوئی لا رسول اللہ کیونکہ آپ کا اسلام لانا سرکار کو زیادہ محبوب ہے تو اس کی وجہ سے مجھے آپ کا اسلام لانا اپنے باپ کی اسلام لانے سے بھی زیادہ محبوب ہے کیونکہ آپ سرکار کی بارگاہ میں آگے ہو خطاب کی ایمان لانے سے یہ مجھے زیادہ پسند ہے خدیبیہ کے مقام پر سرکار نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر جب قریش والوں کے پاس بھیجا تو حضرت عثمان غنی چھے برس کے بعد گئے تھے قریش والوں نے کہا عثمان چھے برس کے بعد آئے ہو یہ کعبہ ہے بیت اللہ ہے تواف کر لو حضرت عثمان غنی نے اس موقع پر چھے برس کے بعد گئے تو کیا کہا کنت اللہ اطوفہ بہی حتی اطوفہ بہی رسول اللہ قریش والوں ہرگز میں قابے کا تواف نہیں کروں گا جب تک میرا محبوب ساتھ نہیں ہوگا جب تک رسول اللہ ساتھ نہیں ہوں گے میں قابے کا تواف نہیں کروں گا اس لیے کہ تمہارے نزدیک قابہ اس وقت مکہ میں ہے پر عثمان کے نزدیک اس قابے کا مقام و مرتبہ بتانے والے محمد عربی حضیبیہ کے مقام پر بیٹھے ہوئے کنت اللہ اطوفہ بہی حتی اطوفہ بہی رسول اللہ اللہ کی قسم میں اس کا تواف ہرگز نہیں کروں گا جب تک میرا محبوب ساتھ نہیں ہوگا جب تک رسول اللہ ساتھ نہیں ہوں گے میں اس کا تواف نہیں کروں اللہ اکبر یہاں پر ایک صوفی حضرت قاضی آکر رحمہ اللہ کا مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ موضوع تو چونکہ ہمارا صحابہ اکرام کی حوالے سے انشاءاللہ پھر آئمہ اور صوفیہ کے عشق رسول پر بھی کبھی گفتگو کریں گے لیکن آپ کے ایک بڑا پیارا واقعہ درمیان میں آگیا کہ سرکار کی عظمت کے حوالے سے یہ بھی موضوع کے مطابق ہے ایک تھوڑا صرف وقفہ پھر لے لیں وقفہ بھی تو آپ کو پتہ نا اس پرورگام میں ضروری ہوتا ہے اس کے بعد پھر آگے ہم گفتگو کریں گے ناظرین ایک وقفے کی طرف جائیں گے انشاءاللہ اس کے بعد ہم پھر گفتگو کریں گے ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں بات ہو رہی ہے محبت رسول اور صحابہ اکرام ہمارے پر تشریف فرما ہے جناب سابدادہ علامہ سید احمد محمد صاحب حضرت بات ہو رہی تھی قاضی آکی رحمہ اللہ کا واقعہ یہ حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کوٹ مٹھن شریف والے بڑے صاحب عشق صاحب حال صاحب درد تھے آپ کے اباؤ اجداد میں آپ کے دادہ پر دادیں یہ ایک دفعہ بازار سے گڑ خریدنے کے لئے گئے ایک ہندو دکاندار کی دکان پر پہنچے آپ نے تھوڑا سا گڑ پسند کیا چونکہ میرا تعلق بھی صوفیاء کے گھرانے سے اس لئے میں ایک واقعہ ضرور ارز کرنا چاہتا ہوں یہ تو حضرت قاضی آکی رحمہ اللہ نے تھوڑا سا گڑ پسند کیا آپ کے ساتھ جو مریدین تھے ان میں سے ایک مرید آگے بڑھا کے میں گڑ کو اوپر نیچے سے دیکھ لوں کہ ٹھیک ہے جب وہ آگے گیا تو ہندو سرائکی میں کہنے لگا ادا کیا ڈیندو اتو تھلو ہک کے فراوہ کیل اپنے گوڑ اتو تھلو ہک کے قاضی آکی رحمہ اللہ نے جب سنا تو آپ پر وجد کی کیفیت تاری ہوگی کتنا عرصہ وہ وجد کی کیفیت رہی کئی دن وجد کی کیفیت رہی جب وہ وجد کی کیفیت ختم ہوئی تو مریدین نے کہا بھی یا حضرت اس میں وجد والی کونسی بات چی اس نے تو یہی کہا تھا کہ ادا کیا ڈیندو اتو تھلو ہک کے فراوہ کیل اپنے اتو تھلو ہک کے بھائی کیا ڈونتے اوپر نیچے سے ایک ہے آپ نے فرما ساری بات ہی یہ ہے کل خلاصہ ہی یہ ہے عشق کا سارا خلاصہ ہی یہ ہے اوپر بھی ایک ہے نیچے بھی ایک ہے اس جیسا خدا کوئی نہیں اس جیسا مصطفیٰ کوئی نہیں اس میں قیدہ غلام فرید رحمہ اللہ نے یوں ہک کے ہک کے ہک کے اس ہک دی ہر دم سک کے جڑا ہک کو ڈو کر جانے وہ کافر رہے مشرک کے مطلب گیا اتباع ایک ہے اطاعت ایک ہے رضا ایک ہے اتباع بھی ایک ہے اطاعت بھی ایک ہے رضا بھی ایک ہے حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار کے بڑے پیارے صحابی آپ ایک علاقے میں گئے تو ایک تابعین نے یہ سرکار کے وصال کے بعد کا واقعہ ہے تو ایک تابعین نے ارز کی اے حزیفہ ہر رائی تم رسول اللہ اے حزیفہ کیا آپ نے حضور کو دیکھا ہے کہنے لگے ہاں میں نے دیکھا ہے تو تابعین نے سوال کیا پھر آپ نے سرکار کی کیا خدمت کی حضرت حزیفہ بن یمان نے قسم کھا کر فرمایا اے تابعی صحابی کہنے لگے اے تابعین ہم نے تو اپنا سب کچھ سرکار پر لٹا دیا تھا ہم نے تو اپنا سب کچھ سرکار پر قربان کر دیا تھا ہم نے تو اپنا سب کچھ سرکار پر قربان کر دیا تھا جب آپ نے قسم کھا کر یہ بات کہی تو تابعی نے بھی قسم کھا کر کہا وہ تابعی کہنے لگے صحابی رسول آپ کا بڑا عشق ہے لیکن ہمارا ذوق بھی سنیے آپ نے قسم کھا کر یہ فرمایا کہ ہم نے اپنا سب کچھ سرکار پر قربان کر دیا تھا اے صحابی رسول ہم نے حضور کو نہیں دیکھا ہم نے سرکار کی صحبت کو اختیار نہیں کیا اللہ کی قسم اگر ہم سرکار کو پا لیتے ہم سرکار کو کبھی زمین پر چلنے نہ دیتے ہم صدا اپنی گردنوں کو پیش کرتے کہ یا رسول اللہ ہماری گردنوں پر قدم رکھ کے آتے لیے یہ تابعی کا عشق ہے یہ تابعی کا عشق ہے کیونکہ سرکار نے فرمایا سرکار نے فرمایا سرکار نے فرمایا مجھ سے شدید ترین محبت رکھنے والے لوگ تم سے بعد میں آئیں گے میرے بعد میں آئیں گے ان میں سے ہر ایک یہ خواہش رکھتا ہوگا کاش میرا مال بھی چلا جائے میری اولاد بھی چلا جائے اور ایک مرتبہ مجھے سرکار کا چہرہ ہے دکھائی نظر آ جائے دکھائی دیا جائے تابعی کہنے لگیا صحابی رسول اللہ کی قسم اگر ہم سرکار کو پا لیتے ہم سرکار کو کبھی زمین پر چلنے نہ دیتے ہم صدا حضور کو اٹھا کر رکھتے ہماری گردنوں پر قدم رکھ کے سرکار چلتے سبحان اللہ جس کو حضرت شیخ جامی رحمہ اللہ نے یوں بیان کیا وہ بھی امامِ آشقہ ہیں کہنے لگے زے حجرہ پائے درسہنِ حرم نے بفر کے خاکے رہے بوساں قدم نے یا رسول اللہ کبھی آپ ارادہ فرمائیں کہ حجرہ پاک سے باہر نکل کر مسجدِ نبی میں مسجدِ نبی کے سہن میں قدم رکھنے کا ہم اپنی چوٹیوں کو پیش کریں گے فرق کہتے ہیں چوٹی کو ہم اپنے سروں کو چوٹیوں کو پیش کریں گے کہ اس پر قدم رکھ کے آپ باہر تشریف لائیں جس کو پنجابی میں ترجمہ پنجابی میں ٹرانسلیٹ پیر محر علی شاہ صاحب نے اس ناعت کا کیا ہے آپ کی حضرت امام جامی رحمت اللہ علیہ کی اس ناعت کا اس سکھ مطراندی ودیری ہے اس کا ترجمہ پنجابی میں پیر صاحب نے کیا ہے حجرے تھی مسجداؤ ڈھولن نوری چھات دے کارن سارے سکن دو جاگے اکھیاں را دا فرش کرن سب ان سو ملک ہوراں پریاں انہ سکھ دیاں تے کرلاندیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے انہ بردیاں مفت وکاندیاں تے شالا وطوی آمن او گھڑیاں اتیف و سرامن تلاتی ہی وشزو بدا من وفراتی فسکر تہنا من نظراتی نینہ دیاں فوجاں سر چڑیاں لاؤ مکت و مختت بردے یمن من بھاوری جلک دکھلاو سجن اوہو مٹھیاں گالی علاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں دو عبرو قوس مثال دسن جکو نوکے میجادے تیر چھٹن لبا سرخ آکھاں کے لالے یمن چٹے دند موتیدیاں ہن لڑیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے مہرِ علی کتھے تیری سنہ گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑی حضرت یہ جو اشارہ آپ نے درمیان میں پڑھے اکثر ہم بھی نہیں پڑھتے اور نہ ہی لوگوں کی سمجھ میں آنے والے ہیں یہ بات ہے ساری علماء کی اور غالباً اس کے پیچھے وہ واقعہ ہے جہاں بعد یہ ہمراہ میں جو آپ کو زیارت ہوئی تھی زیارت ہو بل مشافہ اور سرکار نے فرمایا تھا مہرِ علی میری آل کو میری سنتیں ترک نہیں کرنی چاہیے اب مختصر وقت میں صرف عربی کا جو اس شعر میں اس کا ترجمہ کر دی آپ فرماتے ہیں جب عالمِ تصور میں سرکار کا رخ زیبہ سرکار کی وہ مبارک صورت میری نظروں کے سامنے سے گزری تو اسی وقت آپ کی مبارک ظلفوں میں سے اتنی تیز خوشبو نکلی فسکر تو ہنا من نظراتی مہرِ علی اس خوشبو کی تاب نہ لاسکا اور سرکار کے قدموں پر گر اللہ اکبر سبحان اللہ ناظرین بڑے خوبصورت باتیں ہو رہی دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ اس گفتگو ختم کیا جائے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشقی بات اور عشق جو ہے وہ سچا اسی کا مزا آتا ہے ہم بظاہر تو نبی پاک سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جو کچھ آپ نے فرمایا جو کچھ کر کے دکھایا اس پر عمل نہیں کرتے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا اور پکائش کریں محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے غلامی ہو تو پوری پوری ہو آخر میں نمان عمدانی آپ کو نات کے چند اشار سنائیں گے جناب نمان عمدانی صاحب میرے حضور کی صورت کسی نہ دیکھی ہے میرے حضور کی صورت کسی نہ دیکھی ہے نہیں جو دیکھی تو دیدار کی دعا کی ہے نہیں جو دیکھی تو دیدار کی دعا کی ہے میرے حضور کی صورت خدا نے خود کہا جاؤ نبی کے در پر تم خدا نے خود کہا جاؤ نبی کے در پر تم گناہ کیا ہے کوئی یا کوئی خطا کی ہے میرے حضور کی صورت تیرے تو آپ ہی حاجت روا ہے ہے نمان تیرے تو آپ ہی حاجت روا ہے ہے نمان ہمیشہ تجھ کو ملا جب کبھی صدا دی ہے ہمیشہ تجھ کو ملا جب کبھی صدا دی ہے میرے حضور کی صورت کسی نے دیکھی ہے نہیں جو دیکھی تو دیدار کی دعا کی ہے میرے حضور کی صورت اللہ سبحان اللہ یہ نمان سا میرے خلاب نے اپنا کلام لکھا ہے جی ہاں الحمدللہ پہلا کلام لکھا ہے میں نے بھی ماشاءاللہ اللہ تعالی اور زیادہ محبت طورش کتا فرمائے اور ذوہ کتا فرمائے سرکار کی صناخانی کے ساتھ سرکار کا ناتی اکلام بھی لکھیں ناظرین باتیں خوبصورت ہوتی رہی نات بھی ہوئی لیکن جیسے میں نے پہلے ارز کیا وقت جو آڑے آتا ہے اپنے آج کے پروگرام کا اختتام چاہتا ہوں اپنے میزبان محبوب احمد حمدانی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر بلاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی